دوسرے تیسروں کو کیا پتا مرزا قادیانی کا تو ان کو کون سا پتا ہونا ہے جھوڑ بول دیتے ہیں کہ نہیں ہمارے حضر صاحب نے تو بڑے بڑے منادرے کیے تھے ان کو کیا پتا ہوگا ہاں میں نے تمہارے مرزے غلام قادیانی کی کتابوں میں پی اچ ڈیا کی ہوئی ہیں ایک ایک حرف ایک ایک لائن مرزا قادیانی کی ساری کتابوں کی حملے پڑی ہوئی ہے تم لوگوں کو اتا پتا ہے ککھ نہیں اور آگے جھوڑ بول دیتے ہیں کہ دیکھیں جی اتنے منادرے کیے تھے لیکن ہے وہ ثبوت اتنے منادروں کا میں آپ کو دیتا ہوں ثبوت صرف پانچ منادرے مرزا قادیانی نے کیے ایک ہندووں سے ایک سانیوں سے اور تین مسلمانوں سے یہ آگے کہتے ہیں سانیوں سے بڑے منادرے کیے ہندووں سے کیے سانیوں سے کیے کٹا کیے ایک ہی منادرہ سانیوں سے کیا تھا جس میں اپنی تین بندے تین مرید سائی کروا کے آ گیا تھا یہ تھا جی بہت زمین شان اللہ دعا دے تم لوگوں اچھا زیار بھائی دیکھیں نا زیار سول عمینی بھائی یہ جو یہ جو لکھا ہے یہاں پر یہ جو یہ کہتا ہے یہ روانی خزائن جلد ایٹین یعنی کہ چلو میں اس کو انگریزی میں پڑھتا ہوں کہ یعنی کہ کریمینل والیم ایٹین پیج تو دونٹی کیانی صاحب اگر تو ایکو ریٹ آپ اس کی ٹرانس ریکشن کر سکتے ایکو ریٹ جو کچھ لکھا ہوا ہے ویسے ہی اور اس کی سینس بھی وہی ہونی چاہیی جس سینس میں اس نے لکھا ہے تو کریں تو نہیں اگر نہیں کر سکتے سینس میں اس کو کرتا ہوں کہ چونس میں دونتا ہوں کہ کرنے omegaar کرنے 18 لپاتہ 220 کرنے جو دونگ جو ، all the times in all the words he has come نیچے ہاشیہ جہاں سے ہائیلائٹڈ بارک شروع رہی وہ پڑھیں اوپر والا زیر بیس نہیں ابھی ٹھیک ہو گیا نیچے پڑھتا ہو people when they leave the modesty and justice then they can do anything they want but the the Jesus Jesus truthfulness and his honesty was not more than the other people of that time the yaya prophet yaya was better than because he did not drink alcohol and we never heard that he was having any relation with the with the women taking their income and putting the prostitutes yeah so he was like yaya that he never had drink the alcohol neither he had any relation with the prostitutes and neither he get their income from that and neither he put the perfume on his head from by their head he this despair oh gaya neither he put his hand on head on his on his head neither they touched his body or he he had any wrong relation with those women that is the reason in the quran yaya was called khuzur whereas messiah didn't get this name because of this conflict was blocking this and and isa ibn mariam alaih salam on the hand of yaya which is called yohanna in the christian christianity who after became alia and he seek forgiveness for his sin and his follower his disciple enter into that this this thing which is getting him to to him to to him to him him to him to him to to him to him to him 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 to 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 him to him to to his salam alaikum raja saha salam sanji alhamdulillah allah shukur hanji raya sahab ya mrize ki tahrir o sakti translate translate english مجھے تو دکھائی نہیں دے رہی کہ اس کو پڑھ کا ٹرانسلیٹ کا سکو وہ مشکل ہو جاتی ہے اس طرح وہ ٹھیک ہے بھائی بڑا اچھا اٹمٹ کر رہے ہیں بڑا رہل یہ مرزے کو تو آپ جو بات کر رہے تھے بڑی اچھی تھی وہ جو جی کیارے صاحب کنٹینیو رکھیں اپنا راجے صاحب اس کو ہم وہ جو گوگل ہے اس سے بھی کرتے ہیں ابھی مرزے کو گوگل کے ذریعے کھولتے ہیں یہ تصویر پڑھا کرنا وہ جو اس کا کیمرہ ہے گوگل لینس اس میں ڈال کرنا اس کو کہتے ہیں کہ مرزے کو ذرا تو کھول ہم سے تو یہ کھولی نہیں رہا اتنا پچیدہ معملہ ہے یہی بات ہے یہ غائب کے درے سب کا دیانی نظر نہیں آ رہے منگل کی تیاری کر رہے ہیں نا منگل کی منگل کی تو بہت لوگ تیاری کر رہے ہیں انہیں منگل کی منگل نہیں ہے چھوپیس مہی والا تو ہر منگل ان کا وہی ہوتا ہے روتے پیٹتے ہیں چیخیں مارتے ہیں بچارے درد کے مارے ان کو بھی ایسا ہی درد ہوتا ہے جساں مرزے قادیانی کو درد ہوا کرتا تھا بڑا بڑا درد ہوتا تھا یقین کریں نا رائے صاحب دو تین دن بندہ جائے تو مار جاتا ہے تو سو سو بار تو بت ہو تو مرزے قادیانی پتہ نہیں کہاں چلے گئے کتاب میں کھولی ہو یہ نہیں اس لیے مرزے نظر نہیں آ رہا ہے صحیح بات ہے اور میں نے آپ کو بتاتا ہوں کہ انہوں نے نا وہ گالی دے کر سب کچھ کر کے بڑا وہ عزمالی ہے سب کچھ غیب ہو گئے ہیں اب بتا نہیں ان کو وہ کیا گیا ہے سب سنگیا ان کو کوئی نہیں ہم نے کھولی ہو یہ کتاب میں مرزا قلام قادیانی ہم تو پڑھائیں گے ان کو ہم تو ان کی عوام کو دکھائیں گے جو جو کچھ لکھا ہوا ہے یہ رہے غیب ان کا مسئلہ ہے اچھا ہے غیب ہو جاتے ہیں دفاع نہیں کرتے آکے بات نہیں کرتے تو ان کے لوگ جو سننے والے ہیں وہ ان میں ظاہر اقل مند بھی تو لوگ ہوں گے نا سوچتے تو ہوں گے کہ بھئی کبھی بھی بات نہیں کرتے آخر روڑا کیا ہے بلکل اصل میں ہماری آوڈیس ہی تو وہ ہی ہے نا بات ہی ہم انہی تک تو پچانا چاہتے ہیں ان سے ہمارا کیا لینا دینا بلکل ایسی بات بلکل درست ہے میں تھوڑا کام کر رہا ہوں سنتا ہوں ساتھ ٹھیک اب یہ جو زیار سولہ مینی بھائی یہ جو لکھا ہوا ہے اوپر یہ ایک خاکسار مرجہ غلام از قادیان اچھا اب سوچنے کی بات ہے کہ مرزا قادیانی کون سے فارسی سکول میں داہل ہوا تھا پڑھنے کے لیے جب ہم مرزے کی کتابوں کو کھولتے ہیں تو مرزا کہتا ہے مرزا قادیانی کہ ایک بندہ مجھے پڑھایا کرتا تھا میرے باپ نے نوکر رکھا ہوا تھا مرزیوں قادیانیوں تمہارے نزدیک استاد کی حسیت ہے نوکر علاقہ استاد جو ہے نا وہ تمہیں روشنی کی طرف لیاتا ہے اندھیرے سے نکال کر تو یہاں پر آز لکھا ہوا ہے کہ آز قادیان تو قاضیان قاضیان جو ہے نا یہ قادیان قاضیان سے بنا جوکویس کی تاریخ تھی تو اب وہاں کا کیا حال ہے مرزیوں قادیانیوں قاضیان کا کہ ایک بس وہاں پر وہ رہ گئی ہے گلی یہ مرزیوں قادیانیوں کی گلی رہ گئی ہے جس میں چھوٹے چھوٹے جناب وہ چگیاں بنی ہوئی ہیں کسی میں ادھر ٹوٹی ہوئی ہے کوئی ادھر ٹوٹی ہوئی ہے جناب علی اور جو لوگ ادھر گئے تھے درویش یہ فیصل آباد کی درویش گئے تھے ادھر نا مرزی کی قادیانی کی وہ مکانوں وغیرہ کا دیکھ بال کرنے کے لیے تو وہ ایسے ہوا کہ وہ ان پر تو سکھوں نے وہ قبضہ کر لیا ایک ادھر اس کا سکول تھا وہاں پر انہوں نے اپنی گروہ کو بند سنگھ گروہ نانک یونیورسٹی بنا لی ٹھیک ہو گیا اور وہاں پر وہ سکھ پڑھ رہے ہیں جناب علی اس کے اندر چھوٹا سا مرض وڑا بھی ہے ہے جی اور جب اندبوکی کوئی ہوتی ہے نا وہ یہ کہ ان کے ہوتے نا اتار ہوتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو مرضی قادیانی نظر آئیں گے سب سے پہلی لینڈ میں چندے اٹھائی ہوئے ان کے جناب علی اور بازی بیجہ بیجہ ہو گئے بھائی اندبوکی اب اس کے بعد یہ جاتے ہیں سکھوں کے پاس سکھ جو ہیں قادیان کے یا اڑوس پڑوس کے ان کو نہیں پتا کہ یہ لوگ کافر ہیں نا ان کو نہیں پتا آج تک نہیں پتا تو وہاں پر جا کرنا یہ یہ ان کو بتاتے ہیں جی کہ آپ آپ کا جو گروہ نانک ہے ہم اس کو بھی مانتے ہیں جی ہم حضرت کرشن کو بھی مانتے ہیں جی ہم فلاں کو بھی مانتے ہیں جی اور مرضی قادیانی گندے کا وہاں نام ہی لی لیتے تصویر دکھا کے کہ اصل بابا گروہ نانک یہ ہے اور اصل کرشن یہ ہے دکھایا کریں نا تصویر بھی ان کو کہ یہ کرشن صاحب ہے جی زبردہ زبردہ ابھی بالکل ٹھیک بات آگئی ہے ٹھیک طرف ہم آ رہے ہیں وہ اصل میں نا یہاں پر اگر ہم لگائیں نا ست بچن جو کتاب ہے جو ہے وہ مفتی جوے صاحب آئے ہیں ان سے کچھ بات کر لیں سلام علیکم مفتی صاحب وعلیکم السلام ورحمت اللہ زیابہ کیا علیہ خیریت سے ہیں الحمدللہ اللہ پاکہ کرمیں آپ سنائیں بس ایسا ہے کہ اس وقت میں مسجد سے آتا ہوں نا تو پندرہ بیس منٹ باقی ہوتے ہیں افتاری میں تو کوئی آپ لوگوں کی بات سننی ہوتی اور صرف آپ لوگوں کے دربار میں سلام عقیدت کی نیت سے آتے ہیں اور بس اتنی بات ہم نہیں کرتے سارے ساتھی ساری دربار تھے آج انڈیا نے دربار بنا شڑے ہاں جی بلکل دربار تھے ہیں نا تکو نا جی کنے بندے آئے نے راجہ صاحب بھی آئے نے تھے عثمان صاحب ندیم صاحب بھی نہیں تھے دربارتے ہو گیا نا پھر تو اسی پیر ہو نا جی سڑے ایتھرا 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 کیا علی خیریت سے ٹھیک ہے آستانہ آلیہ زیائیہ شریف بلکل 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 میں نے ایک بات پوچھنی تھی شاید یہ موقع ہے پوچھنے کا یا نہیں ہے لیکن بس دل میں بات ہے کہ وہ کسی نے مجھے بتایا ہے کہ آپ لوگوں کی کوئی سسٹر ہے جو مشہور ہے بیانہ اور ڈیپیٹ کرنے میں بھی ان کے بروڈ میں کوئی کسی بنی اسرائیلی نے گستاخی کی ہے نبی علیہ السلام کی ایسا ہی ہے تو آپ نے پھر ان سے کچھ کہا نہیں کچھ باز پرس نہیں کی ان سے یہ بنی اسرائیلیوں سے نہیں نہیں جن کے بروڈ تھا جو سسٹر ہے نہیں ان کو تو سمجھایا ہے ان کو کافی پہلے بھی بتاتے ہیں کہ ان لوگوں سے قرآن پر بیس کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ان کو صرف ایکسپوز کرنے کی ضرورت ہے باقی وہ بغیرت لوگ ہیں وہ اس قادیانیوں کی طرح وہ ان کا گستاخی ان کا محمول بن چکا ہے ان کو لگام ڈالنا بڑا ضروری ہو گیا ہے کہ اور یہ لگام ان کو اس طرح سے نہیں ڈلنی کیا امیدر بیٹھ کے ان کے ساتھ بیسیں کریں اور یہ نہیں ان کے ساتھ جو وہ قنونی صاحب سے نمٹنا پڑے گا پھر ہی ان کو لگام ڈلے گی تو ویسے میں نے اپنی پرفائل پر بھی ان کا وہ جہاں دعویہ نبوت کا بھی وہ دعویہ کرتے ہیں رسالت کا نبی ہونے کا تو ان کی یہ چیزیں لے کے اگر وائرل کریں اور جنسیوں تک پہنچائیں تو یہ پکڑے جائیں گے جہاں کہیں بھی ہوں گے یہ پاکستان میں ہیں کہ باہر ہیں نہیں ان کا کوئی پتا نہیں چلتا کہاں پہ ہیں کہاں اپنی ایڈنٹیٹی شو کرتے ہیں ظاہر یہ بتاتے ہیں کہ ہم دبائیہ میں ہیں لیکن مشکل ہے مجھے نہیں لگتا جہاں دبائیہ ہوں گے ادھر تو نہیں کر سکتے ہیں خیر الحمدللہ یہاں لٹا بٹا پاکستان بھی ہے لیکن یہ کام نہیں ہوتے انشاءاللہ اصل میں مفتی صاحب یہ یہ بسیکلی ان کا گرونڈ جو ہے نا وہ پاکستانی سے ہے تو وہاں سے یہ باہر چلے جاتے ہیں جہاں بھی جاتے ہیں تو مزے کی بات یہ ہے کہ دیکھیں اگر کسی اور ملک کا بندہ ہونا مثلا کوئی انڈیا کا کسی ملک میں جائے نا تو وہاں پر وہ انڈیا کے خلاف بک بک کر کے لے لے اپنی اپنا لے لے نا تو انڈیا اس کو واپس نہیں آنے دیتا کبھی بھی لیکن یہ اتنے بقواسات کرنے کے بعد دوسرے دن یہ پاکستان پہنچے ہوتے ہیں اور ان کی کوئی پرزش وہاں پر نہیں ہوتی آلانک کہ یہ اتنے یعنی کہ یہ سوشل میڈیا ہے سب لوگوں تک یہ باتیں جاتی ہیں لیکن کوئی ان کو وہاں پر ان کو نت نہیں ڈالتا پاکستان میں اگر پاکستان والے کنٹرول کر لے نا ان کو ان کی جرورتی نہیں ہے یہاں پر آ کر یہ ایسی بات کریں قبلہ بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ اچھا تو وہ میں ایک اور بات کر رہا تھا زیابہ اس دن وہ کالو کے ساتھ آپ کی جو بات ہوئی ہے وہ تو بڑی واضح بات آپ نے اس سے کی ہے قرآن مجید اور حدیث مبارکہ وہ چھوڑ کر وہ چلا گیا تورات کی طرف اور آپ کو بھی پتہ سب میرے یہ بھائی جانتے ہیں کہ قرآن مجید کے علاوہ باقی جتنے بھی آسمانی کتابیں ہیں وہ اس وقت جو یہاں پر ہیں وہ کتابیں نہیں ہیں جو اللہ رب العزت نے ان کا نزول فرمایا تھا یہ تو ان لوگوں نے گڑ مٹ کر کے اس میں اپنی باتیں اپنی مرضی کے چیزیں لکھ دی ہے تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے اس کے شکست کا اعلان واضح انداز میں کر دینا چاہیے اور اس سے اندہ بات بھی نہیں کرنی چاہیے ہمیں نہیں بلکل صحیح ہے ہمیں کیا ضرورت ہے بھی ہم بات کریں بس جب بھی وہ بات کرتی ہیں بس اس چیز کو آئلیٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ انہوں نے قرآن دے اس چھوڑ دی ہے بائیبل پہ ترات پہ انجیر پہ ہے بس یہ ان کی سلیت ہے ان کو ایکسپوز کرنے کی ضرورت ہے ہمیں کیا ضرورت ہے ہم بائیبل کا جواب دیں یا ترات کا زبور کا انجیر کا ہم کیوں دیں جواب بھئی بلکل ٹھیک ہے بلکل بس یہ چیز یہ جہاں پر بھی ہو اور جہاں پر بھی اس کا وہ تذکرہ ہو تو میں یہی سمجھتا ہوں کہ آج کے بعد اس کا مناظرہ یہ ہی ہے کہ اس کو یہ بتایا جائے کہ زیارہ سول کے ساتھ آپ کی بات ہو رہی تھی اور آپ نے قرآن اور حدیث جہاں ہمارا اور آپ بھی کہتے ہیں کہ یہ ہمارا معاخض ہے ہم تو کہتے ہی ہیں آپ نے اسے چھوڑ کر کسی اور کے طرف چلے گئے پناہ لینے کے لیے تو آپ تو ہار چکے ہیں آپ تو بولنے کے مجاز ہی نہیں رہے چلیں جی اللہ رب العزت آپ سب دوستوں کو خوش و خرم رکھے جزائے خیر دے آپ کو ابو رافی صاحب ہے اوپر والے جو ساتھی ہے میں منجی پتہ نہیں کیا نام انہوں نے لکھا ہوا ہے وہ ہیں نام نہیں آتا راجہ جعوید صاحب ہے یوسف بھائی ہے ندیم بھائی ہے اور یہ ہمارے دوسرے بھائی سب کو اللہ رب العزت خوش رکھے سب کو اللہ رب العزت آباد رکھے ہماری دعا ہے اور آمین آمین اجازت مجھے میں مرکا سے ہو گیا آخر کار وہ وقت آ چکا ہے دو ہزار سال کے بعد جب آخری بار حیکل سلیمانی کو دوسری مرتبہ تباہ کیا گیا آخر کار اسرائیل کے اندر لال بچہ کی قربانی اپریل کے مہینے میں کیے جانے کے لیے بلکل تیار ہے وہ قربانی جس کے بعد مسجد الاقصہ کو شہید کرنے کے بعد تیسری مرتبہ حیکل سلیمانی کو تعمیر کیا جائے گا جو کہ یہودی قوم کے لیے اتنا ہی مقدس اور اہم ترین ہے جتنا مسلمانوں کے لیے خانہ کعبہ یہ گولڈن ڈوم جو کہ آپ اپنے سکرین پر دیکھ رہے ہیں یہودی اس کے بارے میں مانتے ہیں کہ یہاں پر مجود یہ پتھر اس کائنات کا مرکب یا سینٹر ہے اسی پتھر پر آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا اسی جگہ پر حیرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی قربانی کی کوشش کی جس کی جگہ پر مینڈے کو لاکر رکھ دیا گیا اس قربانی کے بعد تیسری عالمی جنگ کی پیشن گوئی تورات اور تلموت کے اندر بیان کی گئی یہ جس کا ذکر انجیل مقدس اور اسلامی روایات کے اندر یعنی حدیث مبارکہ کے اندر بھی مجود ہیں انجیل کے اندر اس کو آرمگیڈن اور حدیث مبارکہ کے اندر اس کو کہا گیا ہے جنگ حرمج جون سبتمبر دو ہزار تیس میں یعنی آج سے چھ مہینے پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اسرائیل کے اندر دو ہزار سال کے بعد پانچ لال بچیا کو امریکی ریاست ٹیکسس سے پانچ لاکھ ڈالر دے کر اسرائیل میں منگوا لیا گیا ہے جہاں پر انتہائی احتیاط کے ساتھ ان کی نگرانی کی جا رہی ہے اور انہیں مسجد الکسہ کے بلکل سامنے مجود پہاڑ ماؤنٹ آلیو پر مسجد کے سامنے قربان کیا جانا ہے اور اس قربانی کے فوراں بعد یہودی قوم اپنے خانہ کعبہ یا پھر حیکل سلمانی کی تیسری مرتبہ تعمیر کو شروع کریں گے اور یہ کہ اس قربانی کے اندر اب ایک سال سے بھی کم وقبہ کی ہے جب میں نے یہ بات کی تھی تو اس ٹائم تک اسرائیل نے غزہ پر حملہ نہیں کیا تھا کیونکہ وہ اکتوبر دوہزار دیس کے اندر کیا گیا اور یہ ویڈیو تھا سپٹیمبر کا صرف ایک مہینہ پہلے اس ویڈیو کے جریعے لوگوں کے لیے سمجھنا مشکل تھا کہ اتنا جلدی آخر یہ سب کچھ کیسے ہوگا کہ اسرائیل حماس یا فلسطینیوں کی مجودگی اور مضامت کو کیسے روک پائے گا مسلم دنیا کا پریشر کیسے برداشت کرے گا لیکن آپ دیکھیں کہ اس نے یہ سب کچھ برداشت کر کے دکھایا اس وقت غزہ کے پانچ اسوں میں سے الرفا کے اندر مظلوم فلسطینی پناہ لیا ہوئے ہیں لیکن اسرائیل یہاں پر بھی مسلسل فضائی ائر سٹرائک کر رہا ہے اٹھارہ لاکھ لوگوں میں سے پندرہ لاکھ لوگ ایک ائرپورٹ جتنی تنگ جگہ کے اندر قیدیوں کی طرح زندگی گزارنے پر مجبور ہیں یہاں پر بنیادی انسانی ضرورتیں کھانا پینا اور میڈیکل تک کی سہولت تک موجود نہیں ہیں امریکہ نے اسرائیل کو وان کیا ہے کہ جیسے وہ پہلے غزہ پر حملے کے اندر اسرائیل کی مالی اور اسلے کے ذریعے مدد کر رہا تھا الرفا پر حملے کے لیے بالکل نہیں کرے گا کیونکہ اب فلسطینیوں کے پاس کہیں اور جانے کا رافتہ نہیں ہیں وہ بند گلی کے اندر پہنچ چکے ہیں ایک طرف مصر اپنا بوڈر نہیں کھول رہا تو دوسری طرف سمندر ہے تو باقی دونوں طرف سے اسرائیلی فوجیں ان کو گہرے ہوئے ہیں لہذا اب کی بار الرفا پر یہ حملہ دراصل فلسطینیوں کی نسل کشی ہوگی نہ کہ جنگ لیکن اسرائیل نے واضح طور پر یہ کہا ہے کہ چاہے امریکہ اس حملے کے اندر اس کی مدد کرے یا نہ کرے لیکن وہ پھر بھی رفا کو مکمل طور پر تباہ کر کے فلسطینیوں کا وجود ہی اس سرزمین سے حیشہ کیے مٹا دے گا ورنہ یہ لوگ اپنی جان بچا کر خود ہی یہاں سے بھاگ جائیں اب آپ لوگ خود سمجھ سکتے ہیں کہ اسرائیل ایسا کیوں کر رہا ہے ظاہر سی بات ہے کہ تھرڈ ٹیمپل کی تیاری کے لیے وہ نہیں چاہتا کہ اس دوران کسی بھی طرح سے غزہ سے ان کو مضامت کا سامنا کرنا پڑے لہذا ان کا پتہ ہی ہمیشہ کے لیے صاف کر دیں دوسری طرف وہ مسلمان امت کی نفس کو بھی دیکھ چکا ہے کہ ان جیسے بے حس بے غیرت اکمران موجود ہوں تو اس سے زیادہ سوچنے کی ضرورت ہی نہیں ہے جنہوں نے اپنے مسلمان بھائیوں عورتوں بچوں کو اسرائیلی فوج کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا ہے یہاں تک کہ خود سعودی عربیہ یمن کے ہوتی باغیوں کے طرف سے اسرائیل کے شپس کے لیے سویس کنال کا راستہ بند کرنے کے بعد سے اسرائیلی آرمی کو یہ آئل اردن کے رافتے یعنی بائی روڈ یہ تیل پہنچا رہا ہے اور یہی وہ تیل ہے جو کہ اسرائیلی جہازوں کے اندر غزہ پر بمباری کے لیے استعمال ہوتا ہے یا پھر ان کے ٹینکوں کے اندر استعمال ہوتا ہے بہرین قطر یمن لبنان اردن نے کافی حد تک غزہ کی مالی مدد تو کیا لیکن سعودی عربیہ یو اے ای اور ایجپٹ یعنی مصر جیسے ملک ٹوٹلی بے حس ہو چکے ہیں پوری مسلم دنیا کو تو چھوڑ دیں اگر صرف عرب ملک اکٹھے ہو کر اسرائیل کے خلاف ایک طاقت بن جائیں اس کا بائیک آٹ کر دیں تو اس کا وجود ایک دن بھی باقی نہیں رہ سکتا مگر افسوس کہ یہ عجمی مسلمان ہے عربی نہیں کیونکہ عربی مسلمان تب ہی ختم ہو گئے تھے جب ان سے سلطنت عثمانیہ نے بادشاہ چینی تھی جیسا کہ اللہ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا تھا جس کا مفہوم ہے کہ اگر تم اس فرمان کو پیٹ دکھاؤ گے جو کہ تمہیں بھیجا گیا تھا یعنی قرآن کریم کو تو تمہیں ہٹا کر کسی اور قوم کو لے آئیں گے جو کہ اللہ کی فرما بردار ہوگی عربوں سے پہلے بنی اسرائیل قوم اللہ کی لادلی امت تھی اور اس نے بھی اللہ کے پیغام کو جب پیٹ دکھائی تو ان کی جگہ عرب کو دنیا کی خلافت سومتی گئی اور جب عرب نے بھی بلکل اسی طرح سے اللہ کے قرآن یعنی اللہ کے پیغام کو پیٹ دکھائی تو ان سے دنیا کی خلافت کو چھین کر سلطنت عثمانیہ کے حوالے کر دی گئی اس لال بچیا کی قربانی کے بعد تیسری عالمی جنگ کی پیشنگوئی اور پھر دجال کے زہور کی پیشنگوئی علامی کتابوں کے اندر قیامت کی آخری نشانی کے طور پر مجود ہے یہودی قوم جس آخری مسیح کی دو آزار سال سے منتظر ہے وہ ترات کی پیشنگوئی کے مطابق عورت عیسیٰ علیہ السلام تھے جنہیں اس قوم نے سازش کروا کر رومی بادشاہ کے حکم پر سولی پر لٹکانے کی کوشش کی لیکن اللہ نے انہیں زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا اور اب کی بار جو مسیح ان کا تیسری عالمی جنگ کے بعد ان کا بادشاہ بن کر سامنے آئے گا وہ دراصل جھوٹا مسیح یعنی دجال ہوگا جس کا خاتمہ کرنے کے لیے عیسیٰ علیہ السلام دنیا کے اندر واپس آئیں گے کیونکہ اللہ کے رسولوں کو ان کا پیغام پہنچانے سے پہلے قتل نہیں کیا جا سکتا لیکن اس بار وہ رسول نہیں بلکہ رسول اللہ کا امتی بن کر دنیا کے اندر واپس آئیں گے اور اس فتنہ عظیم یعنی دجال کا خاتمہ کریں گے جسے ختم کرنا کسی اور کے بس میں نہیں ہوگا وہ دین اسلام کو پوری دنیا پر نافذ کریں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس وقت دمشقی ایک جامع مفشد پر اسمان سے فرستوں کے کندوں پر ہاتھ رکھ کر تشریف لائیں گے جب امام مہدی علیہ السلام اور ان کی فوج کو دجال اور اس کی فوج نے دمشق کے ہی کسی مقام پر کسی جگہ پر گھیر لیا ہوگا حدیث مبارکہ کے مطابق امام مہدی علیہ السلام کا ساتھ دینے کے لیے یا پھر ان کی فوج کے اندر جو کالے جھنڈوں کی جماعتیں شامل ہوں گی وہ عرب کے مشرق یعنی آج کے ہندوستان پاکستان ایران اور افغانستان کی طرف سے آئیں گی جنہیں اس وقت خورسان کہا جاتا تھا اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ ان فوجوں کا روح کوئی پھیر نہیں سکے گا ان کو کوئی نہیں روک سکے گا یہاں تک کہ وہ ایلیا یعنی یروشیلم کے اندر جا کر مجودہ اسرائیل میں جا کر امام مہدی علیہ السلام سے ملاقات کریں گی ان کی فوج میں شامل ہو کر امام مہدی علیہ السلام کی خلافت کو قائم کریں گی اب اس پیشنگوئی کے مطابق یہاں پر یہ بات سمجھنا انتہائی ضروری ہے کہ یقیناً اس وقت خورسان کے اندر خلافت کا نظام قائم ہو چکا ہوگا تب ہی تو وہ فوجیں امام مہدی علیہ السلام کا ساتھ دینے کے لیے یا پھر ان کی مدد کرنے کو پہنچیں گی اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ اگر تمہیں گھٹنوں کے بل بل گسیڑ کر بھی جانا پڑے تو امام مہدی علیہ السلام کی فوج کے اندر شامل ہو جانا کیوں کہ افغانستان میں حالی میں اسلامی خلافت کا نظام پاکستان کے اندر ڈکٹیٹرشپ کے خاتمے کے اشارے ہیں کر لیں نیا مجھے لگتا ہے خود ہی لگا کے بھول گیاں کہ یہ چل رہا ہے اور اپنے اچھا اسمان بھائی اسلام علیکم سارے مسلمان بھائی ہیں اسلام اسلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم سارے مسلمان بھائی پانچ بچڑے تھے پانچ لاکھ ڈالر اندہا کوئی ثبوت ہے اندہ کو حالانکہ پورے یو ایس سے رویچر اے بچڑے وگر یہ بات ان کی صحیح ہے یہ بات صحیح درست ہے یہ کال انہوں نے کال انہوں نے کرنی ہے کال آٹھ طریقہ نا کال یہ کرنی ہے انہوں نے بچڑے کی قربانی ادھر ہوتیوں نے ایک گال بے لکول صحیح ہے کہ قربان نہیں ہونی ہے لیکن جڑے پانچ بچڑے تھے پانچ لاکھ ڈالر دیا نے اندہ کو ثبوت کی ہے حالانکہ اے جڑے نا سپیشل مگو آئے ہیں کہ انہیں کوئی کسی بندے کو لینا دیا نا ہے ہی نہیں انفرمیشن بڑے 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 یوٹیوب بڑے 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 جڑے ادارے پرشان ہیں کیونکہ مریقہ دے ویچڈیری یہ جانوار ہے وہ انہیں دی ایک سپورٹ دے پبندی ہے ہماری سارے یو ایس سویچ سارے سٹیٹ آئند یہ جانوار ہے نا مگایا گیا نا سیکرٹ مگایا گیا نا لوگوں نے پتہ نہیں کی تو مل جاندی انفرمیشن فانا ہے ایسا ہماری سان ہیں تھی میں ہوتا ہے یہ بہی تب بلہ کنی انہوں اگزی اور ایدارا کہ ہاں ہمار تجھوڑ Listening اس پوری یوٹیوبálہ پ Brew kötüцу مجلی ہے کinde سا ایدارا podiaعتبی اورفید ای ڈیو پوروٹ آیا ہماری مخرج کسی شرى چا مہتز سارے بڑے بリ دہام م تyseب انہوں پردارے تجھوڑ کمدو است Trashachossa سا رہا ل dum paper بلکہ سورج گرین ہوئے گا تینا سنے پوری دنیا بلاک وڈ ہو جائے گی سارے شوشن ہیں جی تینا کونک ہو را کم اپنا پانا ہے چاہے جو کچھ بھی ہو جائے کم اپنا پانا ہے کیونکہ بڑا 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 اینا نا ایک نا ہائی پہ بنا چڑی ہے تی ہار بندہ یوٹووبر جننے پندر دنے ہوئی کال کر دے میں جب انہی بننے ٹیمپل جو مردی ہوگا بان گیا بان گیا بان گیا بان گیا ان جی تاکہ مسلمانہ دا مرال جیڈا ہے بلکہ لیے جی باو یا مرد گیا بان گیا بان گیا بان گیا بان گیا بان گیا کیونکہ لوگ مطمئن ہونگے جی بس بان گیا بان گیا بان گیا بان گیا پتھا نینا لوگانو یا لیکل یا لیکن نا جی دیگانہ نا لکھا نیا کہ تو مل جی دیاں ہے ایرها چوٹ بڑھ لے گیائے شرم جانو جی زیا بھائی کیا رہا ہے میرے طرف افکاری ہو گئی ہے تو میں تھوڑی دیر تک کرتا ہوں میں یہ کہہ رہا تھا کہ حوالہ لگا ہے حوالے پہ بھی روشنی ڈالے بھائی اور خود بھی پڑھے جتنا پڑھ کے نظر آرہا ہے سمان بھائی روشنی پاتی زیا بھائی نے انہیں دوباد بھی جہرہا شیطانی خزائن جل نمبر 23 تھا کہ جندہ مرزے نے فتوہ لائے انبیاء اکرام دی چھوٹی گستاہی یا اشارت تنوی گستاہی ہوئے پھر بندہ کافر ہو جانتا ہے اے پیجو نا جیڑا لائے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی اے خوب چیڑا سٹیٹر سوندہ ہے انتے مطابق مندی ہی نہیں پیا انہوں نے روشنی روشنی پاتی ہے زیا بھائی نے تے اپاں نیرہ پادر نیم کا دیانیاں جائے نا جی پادر نیرہ ایک کری نا اچھڑول نیرہ پادر نیرہ پادر نیرہ انہوں نے مناظرہ مناظرہ سن رہا سا میں نے کلی کلی ویڈیو سنی ہے زیا بھائی گا ہو رہا تھا مناظرہ وسی وسی مرپی جو ہے اللہ والا کی آئی ڈیس ہیں نا تو جب زیا بھائی نے کہا نا کہ بھائی ہے جو مرزا کادیانی کہہ رہا ہے کہ ایک ہزار پیشگوئیوں کو چھوڑ کے تو ایک پیشگوئی کے پیچھے پڑھا اور کتے کی طرح آو آو تو کرتا ہے سنا اللہ ہمرا سری کے بارے میں نا تو زیا بھائی نے پوچھا بھائی بتاؤ یہ گالی ہے کہ نہیں پہلے تو اس نے کوئی آدھا پونہ گھنٹا لگایا یہ کہنے میں کہ اگر میں کہتا ہوں یہ گالی ہے تو یہ تو قرآن میں بھی ہے خود مان رہا ہے کہ گالی ہے اور یہ سیم چیز کہتا ہے قرآن میں بھی ہے حالانکہ زیا بھائی نے شروع میں ہی جواب دے رہا تھا کہ بھائی آپ کا قرآن کو سمجھنا اور ہمارا سمجھنا بھائی کیونکہ آپ کا تو تعلق کوئی نہیں ہے اور ہمارا سمجھنا پہلے وہ خود مان گیا ہے کہ قرآن میں بھی وہی الفاظ وہی گالی ہے پہلے سکت زبانی سکت زبانی کا الفاظ استعمال کر رہا تھا اچھا پھر اس نے اصول یہ بنایا زیا بھائی نے کہا کہ اللہ عالم الغیب ہے جیسے ہے اتلم بعدہ ذالی کا ظنیم ہے تو کہ وہ بدمزاج اور ساتھ میں وہ اس کی اصل میں بھی خطا ہے اچھا اللہ عالم الغیب ہے وہ بتا سکتا ہے اللہ کے فلاں کی اصل میں خطا ہے فلاں جو ہے وہ اس صفت کا مالک ہے حالانکہ وہ جو بتا رہا تھا نا بلم باورا کے بارے میں کہ جب اس کی مثال ایک ایسے کتے کسی ہے کہ اگر تم اس کو چھوڑو تو پھر بھی وہ زبان ہی باہر نکال کے رکھے گا اگر اس کو تم پکڑو تو پھر بھی وہ زبان سے ہی زبان ہی باہر نکالے گا یعنی کہ ایک مثال کے ذریعے اللہ تعالی نے اس کا سمجھایا کہ وہ آیتوں کا انکار ہی کرے گا چاہے تم جتنا مرضی اس کو سمجھاؤ ایک مثال دی اچھا خیر چلو وہ تو ہم ان کو بتائیں گے نا کہ یہ الفاظ جو ہیں وہ کیا ہیں کہ مرزا کاردیانی کے الفاظ میں وہ بھارت میں کہتا ہے کہ بھائی یہ اصول ہے کہ کوئی بھی شخص کس طرح کی بھی وہ گالی دے دے یا سخت زبانی کر دے اس کا ثبوت اگر قرآن سے مل گیا تو یہ سنت بن جائے گا کس کی اللہ کی سنت بن جائے گا ماذا اللہ ماذا اللہ اب میں کہہ دوں کہ بھائی مرزا حرامی ہے اور وہ ہی میں نے الفاظ استعمال کرنے اور پھر میں کہہ دوں دیکھوں میں نے تو بلکل ٹھیک کام کیا ہے یہ تمہیں میں نے قرآن میں لکھو بھائی اور بھائی وہ کہے کہ بھائی تجھے کیسے پتا کہ میں حرامی ہوں گا لیکن تُو اتنی بڑی گلی دے رہاں میں کہہ رہا ہوں کہ میں قرآن سے میں ثبوت دیتا ہوں کہ میں سورائی کلم اٹھا کے دیکھو تو قادیانی مر جائیں گے ایک بار اور خود وہ مرزے قادیانی کو کل وہ اس دن میں پتہ نہیں کس دن کی ہے وہ مناظرہ اس میں مرزا قادیانی کو خدا حصابت کر رہا تھا کہ مرزا قادیانی بھی سب کو حرامی جو ہے وہ تیری پہن تیری مالی یہ وہ سارا کچھ وہ کیسے رہا تھا مرزے کو وہ خدا حصابت کر رہا ہے جب مخلوقیں وہاں والے سے بات آئے تو اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا کہ گالی نہیں دینی مناغ کر دیا حکم فرما دیا اللہ علمالغیب ہے وہ جانتا ہے وہ کون سا چکس جو ہے وہ کون سی قوم کس وصف کی مالک ہے اب جب اس کو کہا گیا کہ اس کی اثر میں خطا ہے تو ہمیں تفاصیر میں بھی حدیث بھی ملتی ہے کہ واقعی اس نے اپنی والدہ سے جا کے پوچھا اور وہ ویسا ہی تھا جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب کوئی اٹھ کے کسی کو بھی حرامی کہہ دے جیسے مرزا قادیانی نے کہا کہ جو میری فتح کے قائل نہیں ہے صاف سمجھا جائے گا وہ ولد الحرام ہے اسے ولد الحرام بننے کا شوق ہے ایسے یہ اچھا اسلام علیکم عثمان علی بھائی اس کے اون پر ہی تھوڑی سی روشنی ڈالیں وہ جو کل میں نے سنا ہے وہ یہودی جو ہے وہ زبا کر رہے ہیں وہ پانچ بچھ لے سرخ بچھ لے مجھے نہیں تھی معلوم کیا واقعہ ہے جو علیہ ملہ زیا بھائی آپ موجود ہیں زیا بھائی کی طرف افطاری ہے اچھا عثمان بھائی یہ جو آپ نے بات ہے نا کہ گزتاکیوں والی کے بولتے ہیں مذہی قرآن اچھا ایک بات رہ گئی میری قسم بھائی معذرت ہے اچھا اٹھا خود گالی کا کہہ کہ خود جو ہے بات میں کہتا ہے کہ زیا بھائی نے زیا بھائی نے قسم بھائی ایک منٹ میں گئے رہا تھا کہ انڈ اس کا یہ ہوا کہ وہ اتنا ڈھیٹ ہوا اتنا ڈھیٹ ہوا ہاں اس لے کے سم نے مرزائی جو ہے جم میز آدھر زیا اب کس نے کیا قاسم بھئی آپ کا نیٹ بھی شاپر ہونے لگ گیا میرے نیٹ کی طرح آپ کا نیٹ بھی شاپر ہو میں یہ کہہ رہا تھا کہ بعد میں جب وہ دھیٹ ہو گیا وصی اللہ والا مرفی دھیٹ ہو گیا تو انڈ پہ کہتا ہے نہیں نہیں زیابہ حصابت کر رہے ہیں کہ بھئی قرآن میں جانے گا زیابہ حصابت کر رہے ہیں قرآن میں جانے گا کیسے کو میں دھولا کر ٹولا میں اس وقت مجود نہیں تھا ورنہ بندہ کال پہ جاتا ہو جا کے کہتا ہے کہ وسی بھئی میں تجھے کہہ رہا ہوں کہ تم بدمزاج ہے اور تیری اصل میں خطا ہے تم بدمزاج ہے اور تیری اصل میں خطا ہے لگاتا مجھ پہ فتوہ کے بھئی تو نے مجھے حرامی کسا والے سے کہا اور میں سبب دیتا ہے قرآن سے یہاں بھئی قرآن میں لکھا ہے تو میری عبارت پہ کیسے تو جو ہے وہ جیرہ کر رہا ہے تو میری عبارت پہ جیرہ ہی نہیں کر سکتا تو حرامی ہے تو بدمزاج ہے کرے جیرہ بھئی جب ہمیں وہ چیز مل گئی قرآن سے ہے میں ان کو اب بندر سور کہوں بھئی اللہ علمالغیب ہے اور وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بندر اور سور بنا دیا اور میں ان کو کہوں بندر اور سور حالانکہ میں بنانی سکتا نام علمالغیب مازاللہ تو نہ ہی میری قدرت لیکن میں ان کو کہوں اور ثبوت میں قرآن سے دوں ایسے بدوقت ہے کہ اس نے ابھی بات بھی شروع نہیں کی تھی اور سب پہلے ہی وہ بتانے کے بغیر کہ جیرہ گاری ہے یا نہیں تو قرآن پہ اس نے جھوٹ باننا شروع کر دیا تھا جی کاسم بھئی جی اسمان بھئی میری واضح آ رہی ہے نا اسمان بھئی میری واضح آ رہی ہے ہلو اشنی پہی اشنی پہی ہے اوے اچھا دیکھ اسمان بھئی ایک گروپ میں جو ہے آمن زیر بھائی ہے گروپ میں مردے کا دیانیت اس میں آزم صحیفی نے پوچھا گیا تھا کہ اگر ہم مرزے کو ولد الحرام بولنے ہیں تو کیا اجائز ہے تو آزم صحیفی نے بولا تھا جی بالکل آپ مرزے کو بول سکتے ہیں تو اس گروپ میں ہم اس کو بولتے بھی رہے ہیں اتنے بشارہ وہ ایک چیز الگ ہے بیسے وہ اس نے کہا تھا قرآن میں بھی وہ اس نے یہ کہا تھا کہ بھئی جو ہے وہ سناولہ نے نا حرام زیادہ کھائے سناولہ عمرہ سری نے گالی دی ہے مفسد اس راگیتہ کہا نا وہ لفظ تھا تو انہوں نے جھوٹ بولا کہ مولانا سناولہ عمرہ سری نے حرام زیادہ کھائے جبکہ نہیں کہا تھا نہیں وہ مرزے نے نکالی تھی گالی گالی مرزے نے تھی نکالی والد الحرام کی تو اس کے بارے میں پوچھا گیا تھا سنتے تو آزم صاحبی کہتا ہے جی جائے جائے آپ آپ بولو جس کو بولنا ہے نہیں نہیں کہ مرزا قادیاری نے اس کے آر دیا تھا کہ مولانا سناولہ عمرہ سری نے مجھے حرام زیادہ کھائے جو جو جائے مجھے حرام زیادہ کھائے اس کے پاس جواب تو ہو گئی اگر وہ اگر اس نے کہہ دیا کہ یہ گاری نہیں ہے مرزا کا عدیانی کی کتابوں سے مفصد کے لفظ مل جاتے ہیں کہ میں مفصد تو ہم کہہ سکتے ہیں حرام زیادہ وہ ہم کریں گے بعد بعد میں میں یہ کہہ رہا تھا کہ اگر وصیح کی مربی یہ ماننے تھا کہ یہ گالی نہیں تو ساری پراد کے اوپر بیٹھے لوگوں نے جناب یہ بات پکڑنی تھی اور ہر جگہ پہ جہاں پہ یہ بات ہونے کہ تم لوگ کچھوں کی طرح واؤو کرتے ہو تو یہ ان کے نزدیک گالی نہیں ہونی تھی سمجھے نا آپ کو یہ گالی نہیں ہونی تھی تو ہر ایک نے کہنا تھا ہم 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 آپ موسیقی 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 گاری ہو جائیں گے اگر اللہ نے کسی کو فرما دیا ہے کہ تیری اثر میں خطا ہے اللہ تو عالم الغعب ہے اللہ جاننے والا ہے لیکن اگر کسی نے کسی کو بھی کہہ دیا کہ تو بھی بھئی زنیم ہے تو اس کا ثبوت قرآن سے دے دو تو وہ جائز ہو جائے گا ٹھیک ہے جی تو وسیع ربی کو میں حرام زیادہ اس کی اثر میں خطا کہہ دوں اور میں الفاظ زنیم کے قرآن سے دکھا دوں تو یہ میری جائز گاری ہو جائے گی ہی حالا آلگا لیو جائے گی یہ چیز ہے ہی حالا آلگا موسیقا 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 موسیقی 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 کہ بھئی اللہ تعالی نے کہا کہ اس کی اصل میں خطا ہے تو ہم جو ہے وہ حدیث پڑھتے ہیں کہ واقعی اس کی اصل میں خطا تھی اللہ عالم ہو گئے اور یہ تو اللہ کی شان ثابت ہوتی ہے یہاں پہ تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں اُلٹا اس نے قرآن زیا بھائی کے پاس شاید حوالے ہوں گے شاید یقیناً ہو سکتے ہیں کہ ان کے پاس ہوں مرزا کاردیانی نے روحانی خزائر میں بھی ملفوزات میں بھی ان جگہوں پہ مرزا کاردیانی نے خود یہ بات کی ہے کہ بھئی جو قرآن میں ہے جو میں اپنی زبان استعمال کرتا ہوں تو پھر تمہیں قرآن میں بھی بتانا پڑے گا کہ قرآن میں بھی بس زبانی ہیں سکت کلامی ہیں گالیاں ہیں یہ اس نے خود لکھا اپنی ملفوزات میں بھی اور روحانی خزائر میں بھی اس نے خود کہا کیا کہا کہتا جی اگر تم مجھ پہ اعتراض کرو گے تو میں بتاؤں گا کہ قرآن میں بھی گالیاں ہیں یہ کوئی نیا نہیں ہے کاردیانیوں کا وطیرہ کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن میں گالیاں ہیں وہ یہ مرزا کاردیانی سے سمجھتے ہیں اب وہ ہمیں ٹونٹ یہ کرتے ہیں کہ دیکھو آج تک یہودی ایسائی کہہ رہے ہیں ہمیں گالیاں دی گئی ہیں آج تک ایسائی اور یہودی کہہ رہے ہیں جبکہ جو وصف بیان کیا جو اللہ نے کام کیا ان کو بندر اور سور بنا دیا تو بالکل اللہ تعالی نے ان کو بندر اور سور بنا دیا اللہ تعالی اس پر قادر قادر ہے پھر اللہ تعالی وہ ان کو شرع البریہ کہتا ہے مطلی مخلوق کہتا ہے تو اللہ نے اس کی مثال دی کہ میں نے تو تمہیں انسان بنایا یہ شرع البریہ ہے میں نے ان کو انسان بنایا ہے اور عشف المخلوقات میں سے بنایا ہے لیکن انہوں نے اللہ کی میری آیات کا انکار کر دیا میرا انکار کر دیا ظلم کیا اپنے افر بھی میرے انبیاء کو ناحق قتل کیا تو اللہ فرماتے ہیں تو ان کا حال تو پھر اشرف المخلوقات ورانی یہ تو پھر چھپائیوں سے بھی بتر ہے تو اللہ تعالی ان کے وصف کو جانتا ہے ان کے نقص کو جانتا ہے ان کی مخلوق کی خوبیوں کو بھی جانتا ہے اللہ عالم الغعب ہے وہ کہہ سکتا ہے بچہ تو ایک مخلوق ہے تو تجھے کیسے علم ہے کسی کے بارے میں تو ان کی عورتوں کو کتیاں کہے اور کتیوں سے بڑھ کے کہہ دیں جبکہ اس عورت کو وہ گھر میں بیٹھی ہے اسے کخ پتہ نہیں ہے مرزا کون ہے مرزا ٹکی میں مرا نہیں مرا اسے کخ پتہ نہیں اسے کخ کوئی لینا دینا نہیں ہے لیکن وہ بھی کتیوں سے بڑھ گئی ہے ایک ایک ایسائی جہودی مسلمان اس وقت کے جو اس کے مخالب بن گئے تھے نا کرسچین مسلمان اور ہندو اس نے ان تمام کو جمع کر کے گالی دی ہے کہ ان کی عورتیں کتیوں سے بڑھ گئے وہ جن کو کخ پتہ نہیں ہے مرزا کا دیانی جو ہے وہ اُلٹی جوٹی پہنچا تھا کاج نیچے اوپر وہ لگا لیتا تھا سو سو دفعہ ڈٹیم اتر کر جن کو کخ پتہ نہیں ہے وہ بھی ورکے کتیوں سے بڑھ گئے اتنا یہ نا بس زبان شخص تھا یہ بڑھا سوärtی جوٹی جوی ہے جی جی بس وہ ہے نا وہ میں بتات رہاں یہ مرزا کاردین نے خود د لکھا تو وہی کہنا ہے جو انہوں نے پڑھا یہ دیکھیں یہ حوالہ لگا ہے بابر بھائی یہ حوالہ لگا ہوگا دیکھیں کتنی گالی دی ہے کتنی کتنی بڑی گالی اور اللہ کی طرف نسبت کی قرآن کی طرف نسبت کی ہے کہ بھائی عیسیٰ علیہ السلام کا نام حضور اس لیے نہیں رکھا گیا کیونکہ وہ ذنی تھے فائشہ عورتوں سے تعلق رکھتے تھے وہ عورتوں سے بچتے نہیں تھے اپنے نفس کو نہیں بچاتے تھے شرابیں پیتے تھے اس لیے اللہ نے اس لیے اللہ کو پتہ لگ گیا کہ جو یسو اور مسیح تھے نا وہ شرابی تھے اس لیے میں نے ان کا نام قرآن میں نا حصور نہیں رکھنا یا یہ علیہ السلام کا رکھ لینا کیونکہ وہ ایسے کام نہیں کرتے تھے کتنی بڑی گالی ہے یعنی کہ وہ مرزا بشیرہ کہتا ہے نا مودہ زنی وہ کہتا ہے کہ گالی دینے کا ایک طریق یہ بھی اچھا ہے کہ تم خود تو نہ کہو اپنی طرف تو نسبت نہ کرو بلکہ یہ کہہ دو کیونکہ فلان تمہیں حرامی کہتا ہے فلان تمہیں ماں بہن کی گالی دیتا ہے فلان کہتا ہے فلان فلانے ایسے میں نے سنا ہے فلان فلانے تمہیں نا حرامی کہہ تو گالی دینے اسی طرح اس نے گالیوں کے طریق بھی جاد کیا مرزا کاریانی نے گالیوں کا موجت تھا یہ سائنٹسٹ سائنس دان تھا گالیوں کا سپیشلیسٹ ان ابیوز ابیوز رینگوز ملکہ ملکہ نوارد نا دیم پڑھتا ہوں جی پڑھتا ہوں جی پڑھتا ہوں آپ مائک میوٹ کرے اچھا ہمارے ساتھ کاکا سپائی کاکا سپائی بھئی آپ پڑھ سکتے ہیں والا ندیم بھئی آپ پڑھ سکتے ہیں والا اب مال بھی ڈرگی جو اللہ پر نہیں سکتے ہیں ڈابر ہو رہی ہے آپ کی اچھا اس دن ہم نے کادیانی کو پکڑ لیں نظیر کو اسے کہا کہ آپ نے نہ ہوالا پڑنا ہے بھئی وہ کوئی ایک گھنٹہ دس مول بھی کھاپ گئے آٹھ مول بھی کھاپ گئے ہیں کہ بھئی کسی طریقے سے تُو پڑ دے پڑ دے نہیں پڑا بھئی نہ دھرگے بھئی مول بھی بھی دھرگے ہیں کہ بھئی اس میں بھی اس میں نہیں پڑا بھئی کیوں سب بامبچ چل جانا ہے اور مول بھی بھی ڈرگے ہیں پتہ نہیں کیا ہو جانا یہ حوالہ میں تھوڑا پڑھ دیتا ہوں کہتے ہیں لیکن مسیح کی راستبازی اپنے دوسرے راستبازوں سے بڑھ کر ثابت نہیں ہوتی ہے اچھا بلکہ یحییٰ کو اس پر ایک فضیلت ہے یحییٰ علیہ السلام کو اس علیہ السلام پر مسیح پر ایک فضیلت ہے وہ کیا ہے کیونکہ وہ شراب نہیں پیتا تھا اور کبھی نہیں سنا کسی فاشہ عورت نے آ کر اپنی کمائی کے مال سے اس کے سر پر اتر ملا اور ہاتھوں اور سر کے بالوں سے اس کے بدن کو چھوہا تھا یہاں کوئی بے تعلق جوان عورت اس کی خدمت کرتی تھی اسی وجہ سے خدا نے قرآن میں یحییٰ کا نام حصول رکھا مگر مسیح کا یہ نام نہ رکھا کیونکہ ایسے کسے جو اوپر لکھے گئے ہیں کسے ایسے کسے اس نام کے رکھنے سے معنیہ تھے منع کرتے تھے اللہ کو منع کرتے تھے ایسے کسے کہ میں یہ نام حصول مسیح کا نہ رکھوں کیونکہ وہ زانی شرابی اور تعلق فاشہ عورتوں کے ساتھ تعلق رکھتے تھے اور کہتا ہے کہ پھر یہ کہ حضرت عیسیٰ نے یحییٰ کے ہاتھ پر جس کو عیسیٰ یوہنہ کہتے ہیں جو پیچھے ایلیہ کے ہاتھوں اپنے گناہوں سے توبہ کی تھی پیر جو بھی ہے یہی بنتا ہے اس کا مطلب تو ایلیہ کے ہاتھوں جناب یعنی کہ یحییٰ علیہ السلام کے ہاتھوں توبہ بھی کی تھی عیسیٰ علیہ السلام نے لیکن پھر بھی اللہ تعالی نے ان کا نام حصول نہیں رکھا حصول کا معنی ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو جو ہے وہ اپنے نفس کو بچانا محفوظ رکھنا عورتوں سے تھی ایسا اس کا معنی ہے اس لئے یہ یسو کیونکہ یحییٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام اور یہ بات قرآن کی طرف منصوب کی ہے اس لئے دیکھیں اللہ کی طرف اس نے بات منصوب کر دیا کہ اللہ جو ہے عالم الگائب ہے اس کو بھی پتا ہے کہ واقعی جو میرا نبی ہے جس کو کرسچن جو مسیح کہتے ہیں یسو کہتے ہیں وہ واقعی زانی اور شرابی تھے میں ان کا نام حصول نہیں رکھنا قرآن میں مجھے منع کرتے ہیں کیونکہ یہ کسے ان کے بارے میں مشہور ہیں اور جو واقعی وہ کام کیا کرتے تھے کہ کتنا بڑا بدبخت گستات پڑھ لو بھئی آجو تین صفحے پیچھے چار صفحے آگے آکے ہمیں مربی آکے پڑھ کے سنا دیں اور ہمارا یہ اعتراض جو ہے وہ دور کر دیں پر نہ کھنجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے نہ کھنجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے یہ سارے مرضا ہی ہمارے عظمائے میں دیں سلام علیکم جی ڈیار ابھی آپ نے وہ لگایا ہو تھا اس میں ایک جگہ پہ میں نے ڈیار ابھی آپ نے دیکھا ہے جو سلام علیکم جی ڈیار ابھی ایک بھائی کر لے میں باپ کافی بول یہ باز میں آسمن بھائی جی بھائی وہ پیج نمبر بتانا جس پہ ہو 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 تین دفعہ لکھا ہوئے اس نے دو دفعہ ہے پلیز جزاک اللہ زیادہ بھائی نے زبردست اچھا اگر وہ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ بڑا کمال ہوتا ہے مناظر میں جی آپ نے اگلے کی گراؤنڈ میں کھیننا ہے اگر وہ یہ پوچھ لیتا ہے کہ بھائی آپ اپنا فہم بتاؤ کہ واقعہ یہ بس زبانی نہیں ہے قرآن میں گالی نہیں ہے معاذ اللہ کہ ہر مسلمان مانتا ہے کہ قرآن میں گالی نہیں ہے اور نہ بس زبانی ہے اگر وہ یہ پوچھ لیتا زیادہ بھائی سے کہ دیکھو جی بتاؤ پھر یہ بس زبانی نہیں ہے تو اس کو کہلے ماننا پڑھنا تھا کہ یہ واقعہ تیرے نزدیک تو یہ گالی ہے نا اللہ تعالی نے معاذ اللہ گالی دیا یہاں پہ بس زبانی کیا معاذ اللہ تو پھر ہم اپنا فہم بتاتے ہیں تو ہوتا کیا پھر پھر یہ ہے کہ وہ جیسے کہ حدیث پر چھٹا کرتے ہیں پھر قرآن پر وہ ٹھٹا کرتا تو لیکن اس سے زیادہ بھائی نے بچا لیا کہ وہ ٹھٹھانا اچھا زیادہ بھائی میری یہ گل ہے جیلد 21 صفحہ 305 اچھا زیادہ بھائی میرا ایک نکہ سارا سوال ہے ہاں جی مجھے میں سنوے کہ لو کو یہوڈی یا وہ کوئی گائے زیبہ کھا رہے ہیں اس نے بارے کی کو حقیقت ہے صوری پتہ لگے گا جی کی ڈرامہ کار دے 12 جی بھائی زیبہ کیتی سی جیدہ قرآن پاک دے بچ بھی ذکر ہے تو مسلح اسلام دے دور چاہتا سانو کن فرم لیکن کین دیا کہ جیدوں حضرت اسلام تو اسلام نے اٹھایا گیا سی واقعہ سلیب ہویا سی او دے راؤنڈ بوٹ بھی یہ نانے لال سرخ گائے دی قربانی آڑا ہے تماشا کیتا سی